اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پکی پھرتوں میں کبوتروں کی جو اسنبھال ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے یہ سنبھال کی اوپر ویڈیو ہے کہ پکی پھرتوں کے اندر ہم نے کبوتروں کو سنبھالنا کس طرح سے ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جب آپ کا کبوتر روڈ کر آئے گا تو آپ نے اس کی سنبھال کس طریقے سے کرنی ہے اس میں میں ون بے ون کر کے جتنے بھی طریقے کار ہیں جو مجھے پتہ ہیں یا جو میں استعمال وغیرہ کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جو دوست اس کے اوپر عمل کریں گے وہ یقیناً اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور اگلی پھرت کے اندر جو ان کا کبوتر ہے وہ پرواد اس سے زیادہ بڑھا کر ہی بیٹھے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ہے انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ ان سب دوستوں تک پہنچ رہیں وہ ساتھ میں بیل آئیکن ان کو پر کلک کر لیں تاکہ نوٹویکیشن جو ہے ان کو پہنچ جائے ان سے کوئی جو ہے لیٹس ویڈیو مس نہ ہو تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب آپ کا کبوتر اوڑ کر آیا ہے اگر آ کر بیٹھا ہے تو آپ نے اسے بیس منٹ تک جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے دینا ہے بیس منٹ تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا کیونکہ جب کبوتر اوڑ کر آتا ہے یا وہ بیٹھتا ہے تو وہ پر پھینک کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے مسلس کو جو ہے اس جگہ پہ بیٹھا بیٹھا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے اگر آپ اس کو اس ٹائم ڈرائیں گے تنگ کریں گے تو اس کی تقاور دور نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ انکریز ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کبوتر کو جو ہے جہاں پر بیٹھا ہے اس کو بیس منٹ تک وہیں پر بیٹھا رہنے دے اگر بیس منٹ کے بعد وہ نیچے آ گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نیچے نہیں آیا تو آپ اس کو گھنڈے کی مدد سے جو ہے الکاسر ڈرا کے جو ہے نیچے اتار لیں اور نیچے اتار کے آپ اس کو جو ہے سایادار جگہ پر کر دیں سایادار جگہ پر آپ اس کو جب پانچ منٹ تک بڑا رہنے دیں گے تو کبوتر جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی جو ہے بہتر محسوس کر رہا ہے اور دوسری بات جو یہ ہے کہ جب آپ نے سایادار جگہ پر اس کو رکھنا ہے تو ایک چیز کا خیال رہے کہ زمین نیچے سے جو ہے گیلی نہ ہو یا کئی دوست جو ہیں وہ اس کو کپڑے کے اوپر رکھتے ہیں تو جس کپڑے کے اوپر آپ رکھ رہے ہیں وہ کپڑا گیلا نہ ہو تو جو کیونکہ زمین گرم ہوتی ہے گرمیوں کے اندر اس کے لیے جو ہے پٹسن کی جو بوری ہے جو آلووں والی بوری ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے وہ نیچے رکھ کے تو اس کے اوپر کبوتر کو بٹھایا جاتا ہے جو تھنڈی ہوتی ہے پر اس کو گیلا ہرگز نہیں کرنا یا گیلی ریت کے اوپر آپ نے کپوتر کو ہرگز نہیں ڈالنا اس سے آپ کا کپوتر جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی وجہ خراب ہو جائے گا ایک بات تو یہ ہوگی جو پہلی اتیاط آپ نے کرنی ہے وہ بالکل سمپل کہ آپ نے کپوتر کو گیر کے نیچے اتار کے بند کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کپوتر کا جو ہے پانی پورا کرنا ہے تو پانی پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے پانی پورا کرنا ہے کم سے کم چار باریوں میں آپ نے اس کا پانی پورا کرنا ہے اور پانی کس طرح پورا کرنا ہے آپ نے ایک لے لینی ہے کنالی لے لیں آپ ایک کنالی ایسی ہو جو کہ زیادہ گہری بھی نہ ہو تو اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ کپوتر صرف اس کے اندر چونچ لگائے اس کے اندر چونچ ڈبو کے پوری پانی نہ پی سکے اس کی چونچ پوری ڈپنا ہو وہ بس اس کے اندر چونچ لگائے اور جسے کہتے ہیں ہم چسکی لگا کر پانی پینا بلکہ بلکہ تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے پانی پیئے آپ نے کبوتر کو کنالی کے اندر پانی ڈالا اس کے اندر آدھا ڈھکنا آپ نے یہ چورکہ دیکھ لیں یہ میں کرشی والوں کو استعمال کر رہا ہوں آپ نے یہ چورکہ ہے یہ کبوتروں کو آدھا ڈھکن شامل کر کے اس پانی کے اندر آپ نے استعمال کروانا ہے اس کی آپ نے اس کو نوکے لگوانیاں دو جو کہ میں کرتا ہوں اس سے دو نوکے لگوائی نوکے لگوانے کا مطلب ہوتا ہے کبوتر اس کے اندر پانی کے اندر اپنی چونچ ڈپ کرے گا اس کا فیدہ کیا ہوگا کہ کبوتر اس کا گلہ وغیرہ تر ہو جاتا ہے اس کا اندر میدہ وغیرہ تھوڑا سا تر ہو جاتا پیانی وہ پیئے گا اس سے تقریباً ایک سیسی پیئے گا ایک اس نے لگا لی نوک اس کے پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو دوبارہ نوک لگوانی ہے اس کے پھر کوئی دس منٹ بعد ہم نے اس کو سادے پانی کی جو ہے وہ پھر نوک لگوانی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اتنی دیر میں کبوتر کا پانی چلنا شروع ہو جائے گا یہ چورکہ جو ہوتا ہے یہ بہت جو ہے اچھا ہے کبوتر کا پانی چلانے میں اتنی دیر میں جو نارمل کبوتر بیٹھا ہے پکی بھرتوں کے اندر اس کا پانی جو ہے وہ چل جائے گا جب اس کا پانی چل گیا اس کے بعد آپ نے دس منٹ گزرے پندرہ منٹ ہے تو پھر آپ نے چوتری بھائی اس کے آگے پانی کرنا ہے پھر اس کو اپنی مرضی کے ساتھ آپ نے پانی کھل کے پینے دینا ہے تو اس طرح آپ نے کبوتر کی جو ہے پیاس کو ختم کرنا ہے کبوتر کی پیاس کو آپ نے پانچ باریوں میں یا چار باریوں کے اندر ختم کرنا ہے ایک باری میں نہیں کرنا آپ اس کے لئے جو ہے چورکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری اہم بات کہ آپ جو ہے اس کے لئے صرف ارکے غلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی کبوتر کا جو ہے پانی چل جاتا ہے اور وہ بیٹھ وغیرہ کر لیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم جو یوز کرتے ہیں یہ تو پہلی بات ہوگی کہ آپ نے کبوتر کا پانی کسنا چلانا ہے اڑنے کے بعد کیونکہ پہلا جو جب کبوتر آکے بیٹھتا ہے تو پہلا جو ہمیں جو مشکل پیش آتی ہے اس کے پانی چلانے کے اندر ہی آتی ہے جب آپ نے دیکھا کہ کبوتر کا پانی چل گیا ہے تو آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ کبوتر کا جو ہے پکڑ کے گردن سے آپ نے ایسا پکڑا گردن سے ہلکا سا یوں کر کے آپ نے اکڑاکا وغیرہ نکالنا ہے کبوتر کا اور اس کے جو پنجے ہیں وہ بھی آپ نے ہلکے ہلکے سے کھینچنے ہیں اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی آپ نے ہلکی ہلکی جو ہے ان میں سے کڑاکیں نکالنے ہیں کھینچنے ہیں اس سے وہ بھی ساری ریلیکس ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کہنا جو اگلا کام کرنا ہے کہ بعض افعہ جو ہے یہ تو اس کبوتر کی ہوگی جو کبوتر تھوڑی بہتر حالت کے اندر بیٹھا ہے اگر کبوتر جو ہے وہ آ کے تھوڑا سا ڈاؤن بیٹھا ہے تو اس کی سنبھال اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ کبوتر گرمی زیادہ ہے تھوڑا سا ڈاؤن بیٹھا ہے آپ نے اس کو پانی دکھایا تو وہ پانی کے اندر آ کے پورا گر گیا ہے مطلب کہ اس نے پانی کی جان ہی نہیں چھوڑا تو آپ نے اس کو پہلے پورا پورٹ بھر کے پانی پینے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بڑے آرام سے پلٹا دینا ہے پلٹا کے اندر سے صاف کریں گے تو اس کی جو اندر سے ہیٹ والا پانی نکلے گا تو اس سے کبوتر کے اندر کی ہیٹ ختم ہوگی پانچ میند بعد آپ نے اس کو دوبارہ پانی کرنے ہے دوبارہ پانی پیے گا فول بھر کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پلٹا دینا ہے دو باریوں پلٹانے سے کبوتر کے اندر کی ہیٹ اس کا اثر بہت کم ہو جائے گا اور کبوتر اس کے بعد آپ نے چورکے کے ساتھ ہی شوئے آپ نے اس کی سنبھال کرنی ہے اس طرح در 교 technological اس کا پانی پورا کرنے ہے تو اس سے آپ کا کمبوتر جو ہے وہ سنبلے کا یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کمبوتر کے جب الیکٹرولیٹس کم ہو جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دو سیسی جو ہے وہ دھین کا پانی چاہیے اور چار سیسی سادہ پانی چاہیے یہ آپ نے چھ سیسی پانی جو ہے بنا کے فل کر کے سرنج کے ساتھ اپنے کمبوتر کو دیں گے تو اس سے بھی جو اس کا اندر سے جلا ہوا ہوگا سارا الیکٹرولیٹس کم ہو گئے ہوں گے یہ پوری طور پر پورا کرتا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کمبوتر کو سنبھالنے کا اس سے کمبوتر بہت جلدی اندر سے جو ہے وہ تھنڈا مزاج اس کا اتر سنبلتا ہے اس کے علاوہ جو الیکٹرولیٹس پورے کرنے کے لیے جو ایک اور بہت اچھی چیز ہے وہ ہے ناریل کا پانی اس کی مقدار بھی اس طرح ہی رہے گی کہ دو سیسی جو ہے وہ ناریل کا پانی اور چار سیسی جو ہے وہ سادہ پانی آپ مکس کر کے کمبوتر کو پلائیں گے چھے سی سی ٹوٹل تو اس سے آپ کا کبوتر جو ہے سنبل جائے گا اس کے بعد جو پھر ایک مرلہ آجتا ہے کہ آپ کا کبوتر آپ نے اس نہ کر کے اس کے الیکٹرولیٹس پورے کر لیے تو اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ ابھی تک آپ کا کبوتر مکمل طور پر ریلیکس نہیں ہوا اس نے پانی تو چلا لیا ہے پر وہ ریلیکس نہیں ہوا تو آپ نے احسا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں یہ ہے میرے پاس دوالمسک یا ہے دوالمسک تمہیں منتب ہے آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتے ہیں reinst UK یہ اس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھی آفکہ 가능chte جنگ نظر آری ہو تو یہ دیکھیں یہ بلاک کلر کی ہوتی ہے تو آپ نے یہ delegate لیے چنہ برابر دوال مک لے لینی ہے اور آپ نے ساتھ میں پانچ سی سی پانی لی لینا ہے سرینج کے اندر پانی بھار کے چنے برابر Panhandle والمک کو ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلانا ہے کبوتر کو پلا کے جو ہے کسی ایسی جگہ پر چھوڑنا ہے جہاں پر اس کو تھوڑا سا مطلب کہ کم روشنی ہو ہنیرہ ہنیرہ سا ہو آپ نے ایسی جگہ پر چھوڑنا ہے کبوتر کو تو اس سے آپ کا کبوتر آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے اپنے مسلس کو جو ہے ریلیکس کرے گا اور بہت جلدی جو ہے وہ سمجھ جائے گا جب آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اسے دیکھیں گے تو آپ کا کبوتر کافی بہتر ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے شام کے ٹائم جو ہے کبوتر کو ایک سی سی جو ہے بروفن سیرپ وہ بھی دینا ہے اس سے بھی کبوتر کی جو ہے بخار وغیرہ جو دردیں وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ مسل وغیرہ پل ہوئے بھی ہوتی ہیں وہ جو ہے کبوتر ٹھیک ہوگا اور ساتھ میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک کپڑے کی گدی بنا لینی ہے کپڑے کی گدی بنا کر اس کو آپ نے کبوتر کو ساتھ میں اسری لکھ لیں خلقی سے اسری کے ساتھ سے گرم کریں اور کبوتر کی جو ہے جو ہے پلے ان کی آپ نے اس کے ساتھ مالش کرنی ہے پوٹے کے اوپر بالکل بھی نہیں کرنی پلوں کی اوپر اور جو کبوتر کو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے اچھے طریقے سے مالش کر دینی ہے کیا دو چار پانچ منٹ اس کے پلے وغیرہ سیکیں گے اس سے اس کے جو مسل وغیرہ پل ہوئے بھی ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ ریلیکس بھی ہو جائے گا اور کبوتر جو ہے آپ کو اگلے دن جو ہے اس سے اچھی پرواز بھڑھ کر اچھی پرواز ضرور دے گا اگر آپ کیونکہ سنبھال اچھی کریں گے تو یقیناً آپ کا کبوتر جو ہے پرواز اگلے دن جو ہے اتنی جا اپنی پرواز پوری کر کر بیٹھے گا اپنی پرواز چھوڑے گا نہیں ایک تو بات ہوگی یہ اس کے علاوہ جو آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ واپسی پر سنبھال کے بہت زیادہ نسخیں ہیں تو کوئی ایک دو نہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کبوتر کو واپسی پر آپ نے سنبھالنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہوگا یہ کبوتر کی کنڈیشن کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ کبوتر کو ہم نے سنبھالنا کس طرح سے ہے کسی کبوتر کو آپ بلکل سادہ پانی پر سنبھال لیں گے کسی کو آپ صرف چورکے کی نوکے لگوائیں گے تو کبوتر آپ کا بلکل لوکے ہو جائے گا کسی کو آپ کو یہ دوال مسک دینی پڑے گی کسی کبوتر کو آپ کو گڑ یہ ایک اور اس کا بھی تین دانے آپ نے لے لینا ہے سفیہ زیرہ میں آپ کو تک دکھائے بھی احساس میں میں پڑا ہوں سفیہ زیرا اور انار دانا ہیں کہ میں دیکھا بھی دیکھتا ہوں کے سفیہ زیرا سب کچھ میں نے کیوں کہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے سفیہ زی رما پر hundreds نبی سخش históر کبوتران ایسان میں آپ کو تین دانے سفیہ زیرا دو دانے انار دانا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے سفیہ زیرا ٹھیک ہے ہے یہ دو چیزیں ہیں انار دانا اور صفیہ زیرہ تین دانا جو ہے آپ کو صفیہ زیرہ چاہیے دو دانے انار دانا چاہیے اور جو ہے وہ پرانا گھڑ میں پاس جتے ہیں یہ پرانا گھڑ پڑا ہوئا چنے برابر آپ کو پرانا گھڑ چاہیے ان دونوں کو تینوں کو آپس میں آپ پیسیں گے حسنہ جب پیسیں گے تو ان کی گولی بنا کے کبوتر کو دیں گے تو اس سے بھی کبوتر کا پورٹ جو ہے وہ چل جاتا ہے اور وندر سے جو ہے بہت اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے اور اس سے کبوتر کا پانی وغیرہ چال جاتا ہے اس کی بیٹ چال جاتی ہے کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے کبوتر کی بیٹ چلانا جب آپ کبوتر کو اس طرح مطلب کے نوکے وغیرہ وہ آ کے تھوڑا تھا ایک پنجرہ علیہ دا اس میں رکھے ہیں سنبھالنے کے لیے اس میں آپ رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے کوئی پندرہ بیس میٹ کے بعد آپ کبوتر کو باہر نکال کے کسی کھولی تھوڑی سی جگہ پہ چلائیں گے جب کبوتر کو چلائیں گے یا پنجرے سے باہر نکال کے ایسے چھوڑیں گے تو چلے گا تو پھوری طور پہ وہ پہلا کام کیا رہے گا کیا بیٹ کرے گا تو آپ کو پتا چلے گا کبوتر آپ سنبھل گیا ہے ٹھیک ہے جب کبوتر کا پانی چل جائے اس کے بعد آپ نے جب دو ڈھائی تین گھنٹے کے بعد کبوتر کو خوراک دینی ہے اور خوراک اس صورت میں دینی ہے جس جس ٹائم کبوتر خوراک مانگے اگر کبوتر خوراک نہیں مانگ رہا تو آپ نے اس کو ہرگز نہیں دینی زبدستی گولیاں نے اسے بنا کے دینی ہے جب کبوتر دانا اور خوراک مانگے گا تب آپ نے دینی ہے اور ایک دم آپ نے اس کو اکٹھی بھی نہیں دینی آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے خوراک پھلے تھوڑی دینی ہے وہ آپ نے دیکھا حضم کر لی ہے تو پھر آپ نے اس کبوتر کو جہاں اگلی خوراک دینی ہے کبوتر کو جو یہ استعمال کروانے ورے کروائی جاتی ہیں چیزیں ان میں سے کئیوں کا اثر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے کئیوں کا اثر خوشک ہوتا ہے کئیوں کا اثر تر ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا اثر جو ہے موتدل ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس چیز کا کیا اثر ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے کبوتر کی جو سنبھال ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو کبوتر کو بعض دوست جو ہیں تھنڈے پانی بنا کے رکھتے ہیں تو وہ بھی استعمال کرواتے ہیں تو آپسی پر تو وہ بھی بہت اچھا ہے وہ اس صورت میں اچھا ہے جب کبوتر بہت سے اندر سے جل جائے تو پھر اس کو تھنڈا پانیوں کے ساتھ بھی سنبھالا جاتا ہے تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں ہیں ان کے استعمال سے آپ جو ہے کبوتر کو اگر سنبھالیں گے تو آپ کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے آپ کو اور گائیڈنس کی فضلت بھی پڑے گی آپ کا کبوتر بڑی اچھی کنڈیشن میں آ جائے گا اور وہ آپ دیکھ لیں ادھر میں پاس یہ گلوکوس بھی پڑا ہوئے بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر ہمارا جو ہے وہ بری حالتوں میں بیٹھتا ہے تو اس کو ہم نے پھر جو ہے گلوکوس کے ساتھ بھی سنبھالتی ہیں مطلب پانی کے اندر گلوکوس پر ملا کے دیتے ہیں جس سے فیدہ یہ ہوتا ہے ایک تو اس کا اثر ہوتا ہے تھنڈا اور کبوتر کیونکہ خوراک نہیں آ سکتا اس کے لیے ہمیں اسے صرف گلوکوس دیتے ہیں کہ وہ چلو اس کی اندر جو ہے توانائی اس کی گلوکوس سے ہم بھال کرتے ہیں تاکہ ایک کبوتر جو ہے وہ اندر سے بہتر ہو سکے یہ سامنے میرا جو ہے یہ ٹیڈی کبوتر جو ہے وہ کھڑا اس کو دوسرا کبوتر گڑک رہا ہے ماشاءاللہ دوسرا کبوتر بھی پرواز اچھی کرنے لگ گیا آپ تو ماشاءاللہ اس کی پرواز بھی بڑی مزہ دے رہا آج کل بہت زیادہ یہ ساری ایک تو سنبھال کے لیے چیزیں ہوگی اس کے علاوہ آپ ایک اور جو چیزیں سنبھال کر سکتے ہیں وہ ہے ملٹھی کا پانی کیونکہ میدہ چلانے کے لیے ملٹھی کا پانی بھی بہت بہت ہے آپ ملٹھی کے لیے یہ لے لیں یہ بھی میرے پر اسٹر موجود ہے یہ دیکھ لیں ملٹھی اسے کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ ملٹھی ہے اس کو کہتے ہیں جی ملٹھی یہ ہے ملٹھی ٹھیک ہے یہ ملٹھی آپ دیکھ لیں یہ اس کو ملٹھی کہتے ہیں آپ ملٹھی لے کے اس کو رات کے ٹائم جو ہے بگو کے رکھ دیں وہ چوبیس گھنٹے بھیگی رہے گی اس کو ہلکا سا کوٹ کے بھگو کے راہ دیں اس کو پھر آپ نے پانی اس کا وہ استعمال کرانا ہے کبوتر کو اس سے دو نوکے لگوائیں گے اس پانی کی تو آپ کا کبوتر جا ہے وہ سنبھل جائے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر کبوتر کی سنبھال ایک طرح نہیں ہے ہر کبوتر کی سنبھال ایک طرح نہیں ہے دیفرنٹ طریقوں کے ساتھ دیفرنٹ کبوتر کو سنبھال لاجاتا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا کبوتر کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے اور آپ نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کبوتر اس طرح بیٹھے گا تو آپ نے اس کو اس طرح سنبھالنا ہے اور کبوتر کو پانی پورا کرنا ہے آپ نے جو وہ یہ نہیں کہ آپ نے مغرب ٹائم کبوتر بند کی ہے کبوتر کا پانی پورا کرتے ہیں پورٹ چل گیا بلکل ہرگز آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے رات کو دس بجے بھی کبوتر کو پانی دکھانا ہے اور رات بارہ بجے آخری ٹائم بھی آپ نے کبوتر کو پانی دکھانا ہے وہ پیئے نہ پیئے اس کی مرضی آپ کے اوپر جو لازم ہے کہ آپ نے اس کو پانی دکھانا ہے کیونکہ کبوتر جب اڑ کے آتا ہے اس کو پانی کی بڑی شدید کمی ہوئی بھی ہوتی ہے ہم کو اس کا پانی پورا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ نے رات بارہ بجے آخری ٹائم بھی کبوتر کو پانی دکھانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سنبھال کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور بات جو میں بتا دوں کہ آپ نے کبوتر کی جو خوراک ہے اس کو بالکل شروع میں تھوڑی دینی ہے کیونکہ آپ نے پورٹ چیک کرتے رہنا ہے کبوتر نے خوراک حضم کی ہے یا نہیں کی کیونکہ کبوتر جو ہے خوراک بعض زفعہ جو ہوتا ہے اس کے دانے کا ٹائم اوپر لیچ جاتا ہے تو خوراک حضم نہیں کرتا تو آپ نے اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیار رکھنا ہے خوراک دینی ہے اور صبح آ کر بھی کبوتر کو آپ نے خوراک دینی ہے اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی روٹین اس طرح سیٹ کر لیں کہ اگر کبوتر کو پلٹا کے اڑانا ہے تو ہر پھرت نے پلٹا کے اڑانا ہے اور آپ کو تین بجے آپ نے اس کو ہرگز پلٹا دینا اور اگر آپ پلٹاتے نہیں ہیں آپ کا دانہ پانی جو ہے وہ اتنا سیٹ ہے تو آپ نے کبوتر کو پھر پرواز میں آخری دن جو بازی ہے اس کے اندر بھی اس کو پلٹانا نہیں ہے اگر اس دن آپ نے اس کو پلٹایا تو آپ کے پورے سال کی منت کا ستیہ ناس ہو جائے گا کیونکہ کبوتر برا مناتا ہے اور کبوتر جو آپ کا چار پانچ بجے آ رہا ہوتا ہے وہ جو ہے اس دن دس یارہ بجے ہی کھا رہا جائے گا اور آپ پھر کہیں گے اس ساتھ کو باتیں کریں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے تو آپ کبوتر اڑانا خود سیکھیں آپ کو کبوتر اڑانا آئیں گے تھوڑے سے گلتی انسان سے ہوتی ہیں گلتیوں سے آپ سیکھیں گے تو آپ اچھے کبوتر بھی اڑائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ اچھے کبوتر رکھیں جن کی وجہ سے آپ کو زیادہ نسخوں کے طرف نہ جانا پڑے برحال اچھا کبوتر ہویا بورا اور سنبھال تو ہم کو کرنی پڑتی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنبھال کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے کبوتر کو جو ہے رات کو ہلکا سا جو ہے وہ ڈاؤن بیٹھتا ہے تو اس کو گرم بھی کرتے ہیں اس کو گرم کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ اندر سے تھوڑا سا گرم ہونے کے وجہ سے اپنے آپ کو ذرا زیادہ ریلیکس کر لے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے تھوڑا سا میں اس کے لئے بھی کوئی ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات کو آپ نے کبوتر کو جو ہے وہ ہلکا سا گرم قصہ کرنا ہے جس سے آپ کا کبوتر جو ہے وہ بلکل بہتر حالت میں بیٹھے گا اگلی پرواز جو ہے پہلی پرواز سے زیادہ بھڑ کر دے گا اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے بعض افعہ جب آپ کا کبوتر بہت زیادہ ڈاؤن بیٹھتا ہے پانی پہ گرتا ہے تو آپ نے اس کا پوٹ بھر کے جو ہے اس کو الٹانے ہیں الٹانے کے بعد آپ کو تین چیزیں چاہیئے انار دانا زیرہ اور پندینہ یہ تینوں کو آپ نے برابر مقدار میں لے کر اس کو اچھی طرح کھرال میں ڈال کے رگڑنا ہے رگڑنے کے بعد آپ نے ایک پو سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتر کو جو ہے اس پانی کے ساتھ بھی جو ہے سادہ پانی میں مکس کر کے یہ بناوا جو پانی ہوگا یہ چیزیں ہوں گی تو آپ نے کبوتر کو اس سے دو چونچے لگوانی ہیں اور اس کو سایہ دار جگہ پہ چھوڑ دینا ہے اس سے بھی آپ کا کبوتر بہتر ہوگا اور اس کے کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو جو ہے گندم کے دانے جتنا خمیرہ جو ہے مرواریت خمیرہ مرواریت ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے تھنڈا یہ ہوتے ہیں سچے موتی تو آپ نے جو ہے یہ بھی اس کو دینا ہے اس سے جو ہے وہ دیں گے اس کے آدھا گھنڈا بعد جو ہے آپ دو چمچ ارکسوف اور دو چمچ ارکے غلاب کے مکس کر کے اس پانی میں کبوتر کو ایک دو چونچے لنگوائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور اس کا پانی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کی ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا اس سے میری جو ہے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میں ساتھ میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں میرے ابھی ذہن میں فورا نہیں ہے کہ اپنے کبوتروں کو پانی اٹھوانا شروع کر دیں جن دوستوں نے نہیں کیا اپنے کبوتروں کو پانی دے کے اڑانے کا عادی کریں اور پانی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کبوتروں کے اندر کئی کبوتر بارہ سی سی لے کر اڑتا ہے اور کئی کبوتر بی سی سی لے کر اڑتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے بارہ سے بی سی سی کے درمیان ہر کبوتر علیدہ علیدہ جگہ پر پانی کے اوپر سیٹ ہوتا ہے تو آپ نے کبوتر کی صحت کے حساب سے اور جب پرواز کر کے اس کی کنڈیشن کے حساب سے آپ نے اس کا پانی اٹھوانے اور سیٹ کرنے تو بس یہ ایک اور بات میں ذہن میں آتی میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی بتا دوں پانی اٹھوا دیں آپ کو بوتر کیونکہ اگر آپ پانی اٹھوا کے بوتر کو اڑائیں گے تو واپسی پر اس کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی پانی کی کمی نہیں ہوگی تو آپ کو یہ جتنی چیزیں پڑی ہیں ان میں صحیح ہے ان میں بہت تھوڑی چیزیں آپ کو استعمال کرنا پڑے گی آپ کا گزارہ سے چرکے اور دوار مکسے ہی ہو جائے گا آپ کو باقی چیزوں کے اوپر جو ہے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو کئی اس کے لیکٹر لائٹ یہ وہ چیزیں جو ہیں پوری نہیں کرنے پڑے گی اور یہ جو سنبھال ہے یہ زیادہ تر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ کو بوتر کے ساتھ کوئی کیمیا گری کرتے ہیں اس کو کوئی نسکہ وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں تو یہ ایک ویڈیو تھی تو تھنکیو میری میک پور واشنگ ڈیس ویڈیو پلیز لائک شیئرنے سبسکرائب میر چینل پور مور انفرمیٹی ویڈیوز